بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں روان سال کے حج کے لیے تین پیکجز کی منظوری دے دی گئی ہے اور حکومت کی ایک وزارت کا کہنا ہے کہ محرم کے بغیر خواتین سمیت حج کا ارادہ رکھنے والے تمام افراد حج کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کرواس رہے ہیں ناظرین خبروں کی اہم ڈسکشن جاری رہے گی نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر نہیں کیا اینڈی وہ میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین عرب نیوز کے مطابق سعودی حکومت نے کہا تھا کہ روان سال صرف سعودی شہری اور رائشی حج کر سکیں گے جس کے بعد ادوار کو دوپیر ایک بجے ریجسٹریشن شروع ہوئی ریجسٹریشن کا عمل 23 جون رات 10 بجے تک جاری رہے گا پہلے ریجسٹریشن کرانے والوں کو درجی دینا نظام کا حصہ نہیں ہے تین منظور شدہ پیکجز کی قیمت ہے سعودی ریال 16,560 یعنی 4,426 ڈالر سعودی ریال 14,381 اشاریہ 95 حلالہ اور سعودی ریال 12,113 ریال و 95 حلالہ ویلیو ایڈی ٹیکس پر پیکجز میں شامل کیا جائے گا حج عمرہ کی ویب سائٹ کے مطابق لوگوں کو مقدس مکمہ تک بسوں کے ذریعے پوچھایا جائے گا اور ہر بس میں 20 زہرین ہوں گے زہرین کو مینہ میں روزانہ تین وقت کا کھانا فرام کیا جائے گا اور عرفات میں دو وقت یعنی ناشتہ اور دوپیر کا کھانا دیا جائے گا رات کا کھانا مزلفہ میں ہوگا دیگر کھانے پینے کی سہولیات بھی دسیاب ہوں گی تاہم زہرین کو مکہ سے باہر اپنا کھانا لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی درخواستیں پانچ مرحائل سے ہو کر گزریں گی ان میں زہرین کی صحتہ معاینہ اور نیشنل انفرمیشن سینڈر کی جانب سے فرام کی گئی معلومات کے تحت حج کے لیے اہلیت کا جائزہ شامل ہوگا درخواست منظور ہو جانے کے بعد مذکورہ شخص کو مزید معلومات کے لیے ایک ریجسٹریشن نمبر دیا جائے گا COVID-19 کا سٹیٹس ٹیک ہونے کے بعد رقم کی اعدائی کی تفصیلات ایک ایکس میسیج بھیجا جائے گا وزارت کا کہنا ہے کہ حج کے لیے ریجسٹریشن کرانے کا مطلب یہ نہیں کہ حتمی حج پرمیٹ حاصل ہو گیا ہے وزارت کے مطابق حج پرمیٹ صرف اس وقت جاری کیا جائے گا جب اپلیکیشن میں صحت کی تمام ضروری شرائط مکمل ہو جائیں گی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وزارت کے پاس کوئی بھی درخواست کسی قسم یا کسی بھی وقت مسترح کرنے کا حق ہے حج پرمیٹ کی درخواست بھیجنے سے پہلے اپلیکیشن بھیجنے والے افراد کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں حج نہیں کیا اور وہ کسی بیماری میں مطلع نہیں اور انہیں کرونا نہیں حج کے لیے درخواستیں دینے والے افراد کو اس بات کی بھی تصدیق کرنا ہوگی کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران کسی دائمی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہفتے کو اعلان کیا گیا تھا کہ رواہ سال جولائی کے وسط میں یعنی درمیٹ میں شروع ہونے والے حج کے لیے ساٹھ ہزار ظاہرین کو اجازت دی جائے گی حکام کا کہنا تھا کہ حج کے قوائشمند افراد 18 سے 65 سال کی عمر کے ہوں اور انہیں کوئی مرض لاحق نہ ہو بزارت حج کی ایکویر کے مطابق حج اپلیکیشن کا عمل 25 جون سے شروع ہوگا پیکج کے لیے سیلیکشن کے تین گھنٹوں کے اندر رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی درخواست مسترد نہ کی جائے ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوگا حج پرمیٹ کی درخواست بھیجنے سے پہلے اپلیکیشن بھیجنے والے افراد کو اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ انہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں حج نہیں کیا اور وہ کسی بیماری میں مطلع نہیں اور انہیں کرونا نہیں حج کے لیے درخواستیں دینے والے افراد کو اس بات کی بھی تصدیق کرنا ہوگی کہ گزشتہ چھے ماہ کے دوران کسی دائمی بیماری کی وجہ سے ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے ہفتے کو اعلان کیا گیا تھا کہ رواہ سال جولائی کے وسط میں یعنی درمیٹ میں شروع ہونے والے حج کے لیے ساٹھ ہزار ظاہرین کو اجازت دی جائے گی حکام کا کہنا تھا کہ حج کے قوائشمند افراد اٹھارہ سے پینسٹھ سال کی عمر کے ہوں اور انہیں کوئی مرض لاحق نہ ہو بزارت حج کی ایک ویر کے مطابق حج اپلیکیشن کا عمل پچیس جون سے شروع ہوگا پیکج کے لیے سیلیکشن کے دین گھنٹوں کی اندر رقم کی ادائیگی کرنا ہوگی تانکہ درخواست مسترد نہ کی جائے ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ ان افراد کو ترجیح دی جائے گی جنہوں نے پہلے حج نہیں کیا ہوگا ناظرین آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا نیا نیوز چینل ریالٹی نیوز ٹائم لانچ ہو چکا ہے ڈسکرپشن میں میں نے اس چینل کا لنک چھوڑ دیا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکشن بھی اوپن کر لیں تانکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظرین یہ تھی ابھی تک کے لیے سعودی عرب میں رنماء ہونے والی خاص تبدیلیاں اور ان کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ نیکس بلٹر میں ملتے ہیں خاص اور معلوماتی خبر کے ساتھ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ کارلی میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل نوٹفیکشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ تک بروقت پہنچ سکے اپنا خیار رکھئے اور دوسروں کا بھی اللہ حافظ